اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفی چاہیے وہ ٹروفی گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفی دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ دراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل دراما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے کر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت قصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفیز چاہیے وہ ٹروفیز گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفیز دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ ہونے والا ہے بہت انٹریسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل رامہ پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوز کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شوپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفیز چاہیے وہ ٹروفیز گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفیز دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل راما پیار کے صدقے کی نیکس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفی چاہیے وہ ٹروفی گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفی دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیڈ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیڈ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفی چاہیے وہ ٹروفی گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفی دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے کر جاؤں گا اور اسے پرپوز کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹرافی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفیز اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفیز چاہیے وہ ٹروفیز گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفیز دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ ہونے والا ہے بہت انٹریسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل درامہ پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت قصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفیز چاہیے وہ ٹروفیز گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفیز دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل راما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ پھپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیڈ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیڈ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفی چاہیے وہ ٹروفی گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفی دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لئے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لئے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفی چاہیے وہ ٹروفی گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفی دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈراما ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈراما پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے وہ شانزے کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں اور عبداللہ اپنے ڈیٹ کو کہتا ہے کہ پھوپو اور امی کے ساتھ شانزے کے گھر جاؤں گا اور اسے پرپوس کروں گا یہ سن کر عبداللہ کے ڈیٹ کو بہت خصہ آتا ہے کیونکہ پشلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ کا ڈیٹ مہجبین کے لیے اپنا رشتہ لینے جاتا ہے اور مہجبین کا والد اسے انکار کر دیتا ہے اور یہ بات عبداللہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عبداللہ کو پتا چلے گا کہ اس کا باپ مہجبین کا رشتہ مانگ دیں گیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے تو دوسری جانب ہم دیکھیں گے کہ مہجبین کا جو مگیتر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مہجبین کی دیکھنی ہے ٹروفی جو کہ مہجبین نے کہا ہوتا ہے کہ اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ٹروفی دیکھنا چاہتا ہے جو ٹروفی اسے ٹاپ کرنے پر ملی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتی اور شاپ پر جاتی ہے اور شاپ کی پر سے کہتی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے بہت سی ٹروفیز چاہیے وہ ٹروفیز گھر لے آتی ہے اور دعوت میں آنے والے اپنے سسرال والوں کو ساری ٹروفیز دکھاتی ہے اور نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ ہونے والا ہے بہت انٹریسٹنگ اور آنے والا ہے کچھ ٹویسٹ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی